ایک فنومنا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر پلانٹ اپنے اوربٹ میں چلتا ہے سورج کے ساتھ اس کے سولر سسٹم میں جتنے پلانٹس ہیں ہر ایک کا اپنا اوربٹ ہے اسی طرح سے اگر آپ اس کو کسی ایٹم کے اوپر اپلائے کریں سو ہر ایٹم کے باہر اس کے نیوکلیس کے باہر جتنے بھی نیوٹرانز ہوتے ہیں وہ سب اپنے اپنے اوربٹ میں چلتے ہیں اگر آپ گیلیکسیز کو دیکھیں کائنات میں گیلیکسیز کی موومنٹ اگر آپ کبھی کسی ڈاکیومنٹری سے دیکھنے بیٹھیں تو جتنے بھی ان کو ایمیجز ہبل ٹیلیسکوپ سے ملتے ہیں تیزی سے گیلیکسیز کیا آپ کی دو کارز ایک دوسرے سے کروس کرتی ہوں گی جتنی تیزی سے گیلیکسیز ایک دوسرے کے برابر سے کروس کر جاتے ہیں لیکن اللہ کا نظام ہے جب تک اللہ کا حکم ہے اپنے اپنے اوربٹ میں گھوم رہی ہیں اور کولیزن نہیں ہوتا تکراتی نہیں ہے جب اللہ کا حکم ہوگا ایک دھماکہ ہوگا سیحتاً واحدا قرامت کے لئے کیا آتا ہے آپ سوچیں دو پہاڑ آپس میں تکرائیں گے تو کیا آواز ہوگی ایک اوپر سیڑھیوں سے آپ نیچے ٹائلز کے اوپر کانچ کا گلاس گرائیں زور کیا آواز آتی ہے کہاں دو پہاڑ ایک دوسرے کے ساتھ تکراتی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہر کوئی اپنے اپنے اوربٹ میں ہے یہ کمپلیمنٹری ہے ایک دوسرے کے لئے اس میں آج میرے اور آپ کے لئے اگین یہ سبقہ رہا ہے جو سورہ یاسین میں بار بار آتا ہے کہ جو جس سفیر میں کام کر رہا ہے جو جس مدرستے میں کام کر رہا ہے جو جس آرگنیزیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹری ہو کے کام کرے without clash ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے مت لگائیں ایک دوسرے کے عقیدے کے پرابلم مت نکالیں اپنا عقیدہ درست رکھیں اور اس کے بعد جو سیکھنے آ جائے اس کو بہترین سکھا دیں باقی سب کے لئے دعائے خیر کیجئے اللہ ہم سب کو سرات مستقیم کے اوپر لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج جو بھرپور فائدہ اٹھائے گا بلکہ جیسے چاند کا جتنا نور بڑھتا ہے وہ بڑھنے کا ایکویلنٹ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ سورج سے روشنی لے رہا ہوتا ہے اگر آج مومنین کو اگر آج امت کو اپنی روشنی بڑھانی ہے ظلمات کے اندر نور اکٹھا کرنا ہے تو میکسیمم تعلیم حاصل کرنے ہوگی قرآن کی تعلیم سے جڑنا ہوگا احادیث کی تعلیم سے جڑنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑنا ہوگا اور اگر نہیں جڑیں گے تو پھر ہمارے لئے ٹراجیڈی یہ ہوگی کہ ہم ایک دوسرے سے ٹکراتے رہیں گے